ایک بات پر آپ کو بیلکم کرتی ہوں ایک نئی ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہوں اور آپ دیکھنے دوپیر کا ٹائم ہے اور آج چکے فرائیڈے کا دن ہی اس لیے ہماری چھوٹی جلدی ہوگی تھی اس لیے میں ہاتھ ہوکے فریش ہوں کہ آپ کو سامنے موجود ہوں تو سب سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب کریئے بیل آئٹم کا بتم جائیے اس کے پاس لائک کیجئے کمنٹس کیجئے اچھے 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 لازمی چیز ہے تاکہ ہارانے والی ویڈیو آپ تک پہنچے اسی طرح سے ہی ہماری ویڈیو کو دیکھتی رہی ہے اور ہماری ویڈیو اینڈ تک ضرور باچھ کیجئے گا تاکہ اینڈ تک باچھ کرنے میں ہمارا بھی فائدہ ہوتا ہے اور آپ کو اچھے اچھے ویڈیو دیکھنے کو ملتے ہیں یعنی یہ فیملی ویڈیو اور ہمیشہ ہم فیملی ویڈیو بناتے ہیں جس میں ہمارے اپنے فیملی سے ریلیٹیو جتنے ہماری اشیدار ہیں ہم ان کو اپنے ویڈیو لے کے آتے ہیں تاکہ ہم آپ ہمارے تمام فیملی میمبر سے بھی ملے ہیں تمام فیملی میمبر کو دیکھی ہوئے تو میرے سائٹ پہ آپ کو میرے گھر کا بیگراؤن نظر آ رہا ہوگا یقین ہے تو اب آپ کو میرے شرطی ہوں ایس طوپک کتاب جو ڈیو آد میں آپ سے شیئر کرنے کو ہوں تو آئیے میں دکھاتا ہوں کہ آد میں آپ سے کیا شیئر کرنے کو اور کیا دیکھنے کو دکھانے کو ہوں تو ملتے ہیں کہ آد میں بنانے لگی ہو پائے تو میں نے تقریبا پائے دھو گék اُبالنے کے لئے لگتی ہیں اور یہ بال ہو کے پک رہے ہیں اس میں میں صرف اور صرف میرے کیا ڈال کر رکھا پیاس کٹ کے دالتا ہوں باقی ابھی میں نے کچھ بھی ایڈ نہیں کیا اور یہ پکریں اور آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری گیس نہ ہونے کے پرابلم پہ میں اس کو بنا رہی ہوں آگ پہ اور آگ کی بنی چیز یقین بڑی ٹیسٹی ہوتی ہے میں بھی کہتا ہی پیرانی دور کے لوگ اتنی ہیلتی کیوں ہوتے تھے کیونکہ وہ ہیلتی چیزیں کھاتے تھے اور ہم انہیلتی چیزیں کھاتے ہیں اس لیے ہماری ٹائم سے پہلے ہماری ایج ہم لیمٹ ہمارا گرتا جا رہا ہے ہماری طبیعتیں دین بڑن خراب ہوتی جا رہی ہیں لیکن میں تو جب سے گیس گئی ہے میں تقریباً آگ پہ ہی کھانا بناتی ہوں اور آگ پہ کھانا بنانے کا اپنا ٹیسٹ اپنا مزہ اپنا لذت ہوتی ہے جبکہ گی سلنڈر پہ اتنا مزہ نہیں آتا اور سلنڈر پہ بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ بوٹ ہے اور یہ پائے تو آج میں بنانے لگی ہوں پائے تو اسی طرح سے ہمارے ساتھ بنے رہی گا اور اسی طرح سے ہمارے چیزیں کو دیکھتے رہی گا ملتے ہیں ہم تھوڑی کے لیے میں تو ملیے سانا کیسے سانا آپ یہاں کیا کرنے آئیے ہیں آئے گائز کیسے آپ سب آپ سب فریق ہوں گے تو آج میں نے پاس اپنا پ سلائی دیا ہے ہمارے پانچ سن گیا ہے سانے والے دن تو ہمارے پی سلائی دیا ہے تو سلائی ہو سکے سگئے کہ میں آپ سب کھا ہے آنٹی اچھا ہے نہیں بہت زبردست زبردست یہ پاتھی کرا نے سلائی کی ہے تو اس کے ساتھ کی آپ پورا سوٹ دکھائیں گی اور اگر آپ کو کسی نہیں چلوائے تو پاتھی کرا نے سلوائے رہا ہے بہت کچھ کپس سلائی کی ہے اور میں ادھر کپی دینی ایڈی سوٹی بھی رہا ہے میں نے کہا انکی چلے میرا سے بھی لوٹ میں آجائے ہاں تو میں نے کہا سنہ آپ کسی لی آئیں تو میں نے کہا سنہ کیا بھی میں ولوگ بناتی کہ سنہ آئی تھی کپڑے لینے کی لئی اور وہ اس دن میں پین ہوں گی اور ان دن بھی میں آپ کو دکھا ہوں گی ہاں ان دن بھی ہم اپنی ویڈیو میں دکھائیں گی کہ سنہ نے کپڑے پین کے سلائی کی کیسی لگ رہی ہے اور سنہ کپڑے واقعی اچھے بنی گے ہاں بہت ہوتی سلائیو ہے اور یہ مممہ کو نے کہا کہ مممہ کو مچنے کچھ ہی ہوگی جتنے کم سبیہ میں پاتھ کھیلے میں اٹھائی کر رہی ہیں تو ملتے آپ سے توڑی دیں تو غائز یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مسالے میں نے تکیبن اپنے پاس رکھنی ہے اور یہ دیکھیں میں اب مسالے اٹھ کرنے لگی اس میں تکیبن یہ ایک چمچ حلدی میں اٹھ کروں گی اس لیے زیادہ اٹھ کر رہی ہوں کہ ہمارے پاس پائے تھے اور یہ دھنیا پاڈر میں نے اٹھ کیا اس کے اندر اور اس میں یہ پسا ہوا گرام مسالہ ہے جو میں اس میں اٹھ کرنے لگی ہوں یہ بھی میں ایک چمچ اٹھ کر رہی ہوں یہ میں نے اٹھ کر دیا اس کے بعد میں آپ اس میں اٹھ کروں گی تھوڑی سی ثابت لانک یہ چار آٹھ درزانے میں نے لانکیں اٹھ کر لی ہیں دھنیا پاڈر آر دیا حلدی پاڈر آر دیا اور پیسا ہوا میں نے گرہ مسئلہ بھی اٹھ کرنے لگی ہوں اس میں لال مسئلہ یہ دیکھیں ایک چمچ میں نے یہ اٹھ کیا ہے اس میں اور یہ تو چمچ اور یہ میں تین ٹیبل سپون اس میں یوز کر رہی ہوں یہ تین چمچ میں نے اس میں اٹھ کیا جبکہ تین چمچ میرے اپنے خیال سے بہت کم ہے لیکن ہم دیکھیں گے اس کے بعد اس کے پکنے کے ٹیسٹ کے بعد دیکھیں گے اور اس میں کچھ مسائلہ اور بھی اٹھ کرنے ہیں ابھی میں نے ادھرک لسن کا پیسٹ اس میں یوز نہیں کیا اور میں ادھرک لسن کا پیسٹ بھی اس میں یوز کروں گی ابھی تھوڑی دیکھے بعد تو یہ دیکھیں یہ پیاز دیکھیں کس طرح سے گل رہی ہے اور یہ سب اب ڈال کے میں نے اس میں چھوڑ دیا ہے اب جب یہ پکے گا تو اس کے بعد میں آپ کو تھوڑی دوقت پھر دکھاؤں گے آپ اس کو اس کو اور پھر دکھانے کے بعد آپ دیکھیں گا اس کا ٹیسٹ اس کا کلر کیسے لگا ہے دیکھیں یہ بڑا یمی سے لگ رہا ہے یہ بہت اچھا لگ رہا ہے تقریباً کافی دے سے پک رہا ہے اور اس میں میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ میں نے لال مسئلہ اس میں تقریباً مار مسئلہ ایٹ کر دیں صرف ادھر لسن اور ٹیماتر میرا ایٹ کرنا باقی تھا تو میں نے ابھی تک ایڑ نہیں کہتا وہ بھی میں آپ کو ایٹ کرتی ہوں اور دکھاتی ہوں کہ آپ کو یہ کیسا لگ رہا ہے کتنا زبردست تو یہ رہ ٹیماتر یہ ٹیماتر اور یہ ادھرک لسن کا پیسٹ ہے جو میں نے اس میں اچھی نجم پیسٹ لیا ہے اور اب میں اس میں ایٹ کرنے لگی تو یہ دیکھیں یہ ٹیماتر کا میں نے ایٹ کر دیا اس میں اور ادھرک لسن کا پیسٹ بھی میں ایٹ کرنے لگی تو یہ دیکھتے رہے گا آپ لوگ کے بڑا یمی بڑا ٹیسٹی سے یہ دیکھیں آپ حاضر ضرورت ٹیماتر ادھرک لسن کا پیسٹ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو زیادہ اور اگر کم پسند ہے کم کچھ لوگ ٹیماتر کم ایٹ کرتے ہیں کچھ لوگ ادھرک لسن بہت کم ایٹ کرتے ہیں لیکن میں ہر چیزیں ادھرک لسن میں زیادہ ایٹ کر لیتی ہوں ٹیماتر میں ناربل یوز کرتی ہوں کبھی کبھی مجھے ٹیماتر زیادہ بیچھے لگتے ہیں وہ میں جو چیز بنانی ہوں اس کی حساب سے میں ایٹ کرتی ہوں تو یہ دیکھیں بہت زیادہ بہت ٹیسٹی لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے اور بہت یمی سا مجھے لذر آ رہا ہے آپ کو آپ بھی دیکھ رہے ہوگی کہ بڑا یمی سا لگ رہا ہے بڑا اچھا لگ رہا ہے یہ جب پکے گا تو آپ دیکھیں کہ یہ کینن بہت اچھا ہوگا تو گائز یہ دیکھیں ہمارے پائے تکیزن ریڈی ہو چکے ہو اور میں اتنے تانے لگیں اس کے بعد میں اس میں دھنیا ڈالوں گی تو زریش آپ کیا کر رہی ہیں فضول سے کام اچھا لگ رہا ہے بڑا کچھ پائے پائے بنا رہے ہیں ابھی ممہ جب بنائے گی میں کھا کے بتاؤں گی کہ ایسا لگے گا اور پھر اینڈ تک ویڈیو آپ نے دیکھنا ہے واش کرنے لائک کرنے ضرور کمیٹ کریں ہمارے پائے ریڈی ہو چکے ہیں ہمارے پائے ریڈی اور ساری جو نا ساری جو نا شور کرنے میں لگے میں کسی کو بھوک زیادہ لگی ہے اور کسی کو بھوک کم لگی ہے بہت اگر کوئی نا کوئی مسئلہ مسائل ہر ایک کے ساتھ ہے تو زیب کو تو بہت زیادہ بھوک لگی ہے زیب کی کام پر کھانا کی سلام علیکم کیا رہے ہیں امید کرتا ٹھیک ہوں گے میں بھی آپ دعا سے ٹھیک ہوں تو بہت سے لوگ جو کمنٹ کر دے کے ریپلائیں نہیں کرتے آپ لوگ ریپلائیں نہیں کرتے تو یہ شاہر آج کے بعد سب کریں گے اگر ویسے ریپلائیں نہیں کرتے تو کمنٹ میں ان کا نام لے کے بتا دیا کریں گے سوال کریں گے تو ابھی ہم پہلے کھانا کھاتے کیکہ بھوک بڑی لگی اور بنے بھی پائے کرتے ہیں یہ دیکھیں کل سے سارے انتظار کر رہے تھے پائے گے آپ بھی انتظار کر رہے تھے پائے گے اسلام علیکم قائز جہاں رہے ہیں آج ہم کھا رہے ہیں پائے پائے تو جو نہیں کھاتے وہ دیکھو کیسے کیسے لیتے ہوئے اور وہ نکھ رہے ہیں پائے کافی دیر کے بعد بنائے اور میری بیگم آپ کو بڑا پائے کو بڑی شکیر ہے اس لیے ہمارے گھر میں پائے ہم بڑا دوائے کرتے ہیں تو یہ دیکھیں زریش بھی بیٹھ شکی ہے ں بھی میں بھی چکوں گے زریش بھی آرام سے بھولتے ہو وہ بھانگ رہے نہیں ہیں اور پہلے بھول چکی ہے بھول کے لیتے کامل میں یہ لوگ سے ہاتھ جائے تو اور میمہ میں پیر میں بیکری بڑی ہیں شکیر میں بڑی چاہیں بہر جائے آجاں سوکر میں چاہیں کھا پی کیا بیٹھے ہوئے اس کے لئے یہی طرح ہے اس کو بتاو یہ کہتا ہے کہ پائے بہت مزے کے بانے ہیں میں شوکین نہیں ہوں میں شوکین نہیں ہوں لیکن مزے آگیا ہے مچھلی کے پائے کانسے ہیں اور یہ پاپا پاپا کیسے بانے تھے پائے بہت اچھے بانے اور اپنے بید میں بھی لوگ اس لئے کیونکہ پائے تھندے ہو جاتے ہیں اور اس کو کھانے کا مزہ نہیں ہے جنگوں اور جنگوں سے کھانے میں سے بہت ہے بہت ہے دیکھیں پاپا کیا کیا بولتا رہتا ہے مجھے میں سچ بات بولتا ہوں کیونکہ جنگ کے ساتھ نہیں ہوں میں تلازو با رہا ہوں ناب تول کے پاس پاپا سچ بتائیں اس لئے انی بلوگ گنایا ہاں پانکہ لگا ہو گئے اور روٹیاں تری چھتے ہو گئے پانکہ اتار دوگے تو بندے کا رم ہو جائیں گے تو آج کا بلوگ تھا یہی تک امید کرتے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی بولو آگے آپ کے لئے اور دلتے آپ سے نیکس ویڈیو میں اور کل کی ویڈیو بہت اچھی ہونے والے کیونکہ کل ہم جانے والے ہیں کئی سفر پر اور کار جا رہے ہیں کیا رہے ہیں آپ نے بلوگ نہیں کرنا بلکل بھی پاپا آپ سچ بتاؤ بلوگ 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 اگر کسی کو چوان چاہیے بتا دیں ہمارے گر میں بلوگ چلو بلوگ تب تک کے لئے اللہ حافظ امید کرتے ہوں آج کا بلوگ آپ کو پسند آئے ہوگا اسی طرح ہمیں دیکھتے رہیے ہمارے چینل کو لائب کیجئے سسکرائب کیجئے ملتے ہیں کسی اچھے ٹوپک حساب تک تک کے لئے اللہ حافظ